سوال جو کرتے ہیں نا ہم نے جو بات کی کہ اسلام کو آپ بیچ میں کیوں لے کے آتے ہیں مجھے میرا سوال یہ ہے کہ اسلام کیسے بیچ میں نہ آئے کیا آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے پیدا نہیں کیا یہ سادہ سا سمپل سا سوال ہے کیا آپ کو کسی اور ذات نے پیدا کیا اگر تو کسی اور ذات نے پیدا کیا آپ کو یہ بلیسنگ ذات پاؤں کانناک اور یہ سارے آرگنز یہ پورا سسٹم کسی اور ذات نے دیا ہے تو آپ پھر اس ذات کا تعریف لے کے ہیں اور اس نے جو آپ کو لیجسلیشن دیا ہے اس کا تعریف لے کے ہیں اس نے جو موریلیٹی آپ پہ پیش کی ہے جو پروفٹس دیا ہیں یا جو کتابیں دیا ہیں آپ ہمیں بتائیں پھر اگر تو آپ اس کو فالو کر رہے ہیں تو ہم اس کے مطابق آپ سے بات کریں گے ان پرنسپلز کو لے کے آنے دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں جب آپ نے اپنے آپ کو یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کافر ڈیکلیئر کیا انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام کو اس لیے تو بیچ ملے کیا تھے جس طرح آپ کہہ رہے تھے تو دیکھیں اگر آپ نے اپنے آپ کو اکنالیج کیا کہ آپ نے مسلم جب آپ مرو گے تو آپ نے اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی مرضی کے مطابق آپ کی شریعت نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ وہ پوچھے گا جو اللہ نے نازل کیا تھا اور آپ کا جو رائٹ اور رونگ کا جو کانسپٹ ہے جو مورل کمپس کی جس کی بات کی تھی آپ نے وہ تمہارا کمپس ذاتی نہیں ہے وہ کمپس وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا ہوئے اس میں یہ حرکتیں جو آپ کر رہے ہیں آپ کیا سمجھ رہو کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا آپ کیا لگتا ہے کہ جب مرنے کے بعد کیا ہوگا مرنا کیا ریالٹی نہیں ہے جب مرو گے تو اللہ کے پاس نہیں جاؤ گے اللہ نے تم سے سوال نہیں پوچھنا کہ تم نے کیا حرکتیں کی ہیں یہاں پر اور کس بیس پر اللہ تعالیٰ پوچھے گا اللہ تعالیٰ وہ چیزیں بتا چکے ہیں اگر آپ کو کوئی شک ہو رہا ہے ان چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں تو کسی سے پوچھ لو جو بندہ اس فیلڈ کو جانتا ہے آپ کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ مجھے نہیں سمجھا رہا کہ ہومسیکشورٹی حرام کیوں ہے تو کسی عالم سے پوچھ لو کیوں ہے یا پھر وہ کانسپٹ ہی کر لو یا پھر بتا دو کہ میں ٹیکنکلی اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھ رہا تاکہ جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور فالو کر رہے ہیں سن رہے ہیں ان کو پتا چاہتے ہیں کہ اچھا یہ بندہ جو ہے یہ غیر مسلم ہے اور اس لیے بات کر رہا ہے تاکہ میں پتا ہو کہ بھی آپ کو سیریس لینا ہی نہیں ہے آپ کی مورالٹی کو ہم نے لینا ہی نہیں ہے تاکہ ہم کلیر ہو جائیں گورہ امریکہ میں جو کر رہا ہے کرے ہماری بلا سے ہماری صحت پر کیا فرق بڑھتا ہے ہم کہتا ہے کر رہا نا کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے وہ ہمارے کلچر میں نہیں ہے وہ ہمارے ریلیجن میں نہیں ہے وہ اپنا کر رہے ٹھیک ہے وہ کرے وہ ہمارے مورال اور جو ایتیکل ویلیوز ہیں ان کے ساتھ اگری نہیں کر رہا تو نہ کرے کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو پھر تو آپ پہ بہت ساری ذمہ داریاں آئیت ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ خلقت اللہ تعالیٰ کی ہے تخلیق سب کچھ اللہ نے کیا ہے امر بھی اللہ تعالیٰ کا ہوگا وہ بھی بدلہ نہیں جا سکتا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہیں جو دیں وہ لے لو اور جس چیز سے رکیں اس چیز سے رک جاؤ تو اگر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں ہم مسلمان ہیں کیسی آپ باتیں کر رہے ہیں آپ ہمیں جج کیوں کر رہے ہیں ہم مسلمان ہیں جی تو مسلمان تو یہ کرتا ہے وہ اس باؤنڈری سے باہر نہیں جاتا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے لگا دیا تو پھر آپ کن اصولوں کے تحت یہ کر رہے ہیں ایک سیمپل کوئی آدمی جو مسلمان ہونے کا کلیم کرتا ہے اور ساتھ یہ باتیں بھی کرتا ہے قرآن کے ایک آیت ہے جس میں رضا اللہ کہتے ہیں کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول ایک چیز پر فیصلہ دے دیں تو کسی مومن مرد یا مومن عورت کے پاس حق نہیں ہے کہ وہ اپنی دسکریشن ہوئی اس کے لیجسلیشن ہو چکی ہے میرا آپ سے ایک کوئی آدمی ہے کہ آپ اس آیت کو مانتے ہیں کیا نہیں مانتے ہیں آپ کا اسلام یہی بھی سارے کا سارا کھول کے سامنے آجاتا ہے یہ جو ہے نا یہ ٹروجن ہورس بسیکلی کہ کسی اور چیز کے اندر کچھ چیز اور رکھی آپ اسلام کے ٹیکس کے اندر آکے مجھے کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ میں ہومسیکشل میں مسلم ہوں اور میں اس چیز کو برا نہیں سمجھتا تو آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہے میں کہتا ہوں کہ میں ویڈیٹرین میریٹر ہوں آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہے کہاں پہ کھوئے ہوئے ہوئے ایک دیکھیں یہ پوسیبل ہو سکتا ہے بیالوجیکل فنومنن کے آپ میں اس طرح کی تیننسیز آ جائیں اس کا علاج موجود ہے بیماری کبھی بھی نورم نہیں بن سکتا اس کا ٹریٹمنٹ ہے باقی جتنی بھی ہیں یہ لائف سٹائل کی باتیں کہ بس مجھے اور ویسٹ میں تو ہم سمجھ سکتے ہیں ویسٹ کا ایک there is a greater spiritual connection here اللہ تعالیٰ کا ایک لوگوں کو عبرت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ انسان کو جس چیز پر سب سے زیادہ تکبر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی میں سے انسان کو ذریع کرتا ہے جو چیز بھی ہو یہ فیرون کے ساتھ سب کے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ جو سب سے بڑا ان کا ہے یہ ابو جہل وغیرہ سارا جتنا تھا ابو الحکم ابو جہل اس کو اپنی علم پر بڑا اس کو نہ ستا تو وہی عرب میں اسی چیز پر سو زلیل کیا گیا ان کے سب اس میں ہوتے ہیں ویسٹ نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے منرو ڈاکٹرن بنائی پہلے کہ امریکہ میں ملٹریز نہیں جا سکتی پھر یہ کہ پورے ویسٹن ہیمسفیر میں کوئی نون ویسٹن ملٹریز نہیں جا سکتی جنگیں ساری آؤٹسورس کر دی ہر پاورفل ملک اس کے نیبر ہڈ میں اس نے پرابلم کھڑے کر دی ریشیا کے نیبر ہڈ میں کبھی جورجیا سے کبھی یوکرین سے چائنا کے نیبر ہڈ میں کبھی تائیوان سے کبھی افغانستان کبھی درودر کہ ان کو لوکل اپنے ایشوز میں پسائے رکھو اور ہم دنیا میں ہمارا ہی راج ہوگا ہم ہی یعنی کہ ایک سپریم کلچر ہوگا نائنٹیز میں تو یہ انڈ آف ہسٹریز تک چلے گئے تھے نا کہ ایک لیبرل آرڈر ہوگا پوری دنیا میں اسی کا راج ہوگا اور ہمارا ہی راج ہی طرف ہوگا اللہ تعالیٰ کی سزاوں کو یہ ہے کہ ان کے اپنے ملکوں میں ان کی اپنی نسلیں ختم ہو رہی ہیں فرٹیلٹی ریٹس گر گئے ہیں ہر تھوڑے ریٹس کے بعد امیگریشن کھولو اور کرو اور کرو وہاں پہ بہت جلد ایک من لوگ تو مسلمان مجورٹی میں آنے والا ہے ای بلیب سائپرس ای تنگ اس کے پاس ہی ہے فرانس کا بھی بہت زیادہ دور نہیں رہ گیا باقی اللہ تعالیٰ نے آپ نے جن لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے دنیا میں ان کا آرڈر فورس کرنے کے لیے آپ نے دنیا میں جنگیں کرائیں قتل کرائیں بڑی بڑی سب سے بڑے اس لئے کہ تاجر آپ بن گے ملک تباہ کر دیئے حکومتیں اولٹ دیں میں کیوں اتنا پاگل ہوئے ہوں پاکستان میں بیٹھ کے کہ میں اسی ڈوپتے ہوئے شپ میں میں قدم رکھ رہا ہوں مجھے نہیں پتا کہ وہاں ویسٹ میں اس ان ویلیوز کے وجہ سے ہوا کیا ہے ہیومن ڈیویلپمنٹ کیا اب جب بات کریں گے تو آپ کو ہیومینٹی چاہیے نمبر ون انسان نہیں ہے تو ڈیویلپمنٹ کیسی ہے دو ہزار نائنٹین سکسٹیز تک ویسٹرن پاپولیشن دنیا کا تقریباً پچیس فیصد تھی دو ہزار پچاس تک ون ٹینٹھ رہ جائے گی اچھا ابھی بکنن کی بڑی زبدت کتاب ہے Death of West اس میں وہ ایک چیز لکھتے ہیں آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ ایمپلائی یہ کر رہے ہیں کہ ویسٹ میں جو پاپولیشن ڈیکلائن ہوا ہے دو ہی مرتبہ ہوا ہے بلیک پلائگ جو تاؤن کی بیماری آئی تھی اس کی وجہ سے یا لبرلزم کی وجہ سے اللہ اکبر imagine that میں پاگل ہوں کہ میں اس سسٹم کو کو سبسکرائب کروں جس میں مجھے پتا ہے اور مجھے کئی دفعہ ایتھیس ٹیبللز وغیرہ ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھیں دنیا میں یہ میں کہتا ہوں آج کی بات نہ کریں مجھے پتا ہے کہ آج سے پانچ سو سال کے بعد بھی ہماری نسلیں گلوبل پروسسز گلوبل وارمنگ ان پر بات کر رہی ہوں گی آپ کی کام پہ ہوں گی آپ اپنے ہاتھ سے اپنی نسلیں کاٹ رہے ہیں ختم کر رہے ہیں am I stupid to take you seriously میں آپ سے science سیکھوں گا sure آپ نے بڑا کام کیا ہے میں آپ سے technology سیکھوں گا sure brilliant میں آپ سے culture نہیں سیکھوں گا دنیا میں جیسے ہوتا ہے نا first world second world third world you are a cultural third world why should I subscribe to your values very rightly said بڑا powerful یہ جملہ کہ cultural third world I think اس کو normalize کرنا چاہیے اور اپنی لنگوں میں لے کہا جائے you are a cultural third world کیونکہ یہ ہمارے اوپر جو نا وہ ایک cynical اور بڑے عجیب سے طریقے سے دیکھتے ہیں کہ جی آپ تو third world countries ہیں آپ ہو کیا بتا تو یقینا ہم اپنے آپ کو third world from a technological standpoint کہ سکھتے ہیں اور اس میں کوئی مسلا نہیں ہمیں بیتر ہونا چاہیے there is a lot of improvement and we should accept our mistakes you know openly but when it comes to culture and values and traditions and family and you know population development and all that you have nothing as a matter of fact you are so far from progress آپ کے لوگ جو ہیں وہ anti-depressants کے سب سے بڑے کنزیومر ہے پورے دونیا میں آپ لوگ خودکشیا کر کے مر رہے ہیں تو ہم لوگ پاگل ہیں کہ ہم آپ کے لائف پہ چلیں گے to the extent کہ they are obsessed enough to utilize all their resources to work against our family system family units this is very important and this is this is totally the case کہ یہ all of them all of these یہ چار پانچ جو نام ہے نا they also know کہ the ship the ship they are boarded on is sinking but they just want to normalize stuff آپ ان کی different posts پہ جا کے دیکھیں آج سے پہلے یہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ transgender اور intersex دو الگ الگ چیز ہیں اب یہ بولنا شروع ہو گئے ہیں اس پہ بھی کہ transgender الگ ہیں اور آج کل کے دور میں ہے کون ایک جولی کی کونٹروورسی چلی تھی اس کے اوپر ان کی ایک محترم محترمہ نے کہا کہ وہ جو ہے نا اسے ہم نے نکال دی اپنی اس سے اپنی community سے and all that although وہ خود بھی تو transition دیئے انٹرسیکس تو کوئی ہزاروں لاکھوں میں ایک ادو ہوتے ہیں تو ہم بھی تو یہی رو رہے ہیں اتنے عرصے سے کہ یہ نہیں ہوتے اور جو آپ کو پرابلم ہے وہ ایک پرورجن ہے وہ ایک ڈس آرڈر ہے اس کا ایک علاج موجود ہے mental health issue ہے جس کو آپ لوگوں نے جو ہے نا ایک lifestyle بنا دی ہے yes اور اسے social construct کا نام دی